اللہو 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 اللہ کہتے ہیں اگر انڈے کی زردی اور سفیدی میں خون موجود ہو تو اس سے انڈا نجس ہو جاتا ہے اور اس انڈے کا کھانا حرام ہو جاتا ہے اب کیا کوئی حل اور موجود ہے اس کا یہ سوال ہے کبھی کبھی انڈا کتنا مہنگا ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ ابھی ماہ شابان میں کوئیت کے حوالے سے خبر چلی تھی کہ انڈے مہنگے ہو گئے بٹ فلو کے اعتبار سے باز مبالک میں تو انڈا کتنا مہنگا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اس سوال سے ہو رہا ہے یہ آپ فرض کر لیتے ہیں کہ گھر میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے انڈے موجود نہیں ہیں ایک انڈا موجود ہے اب اسے آپ نے کھولا اس میں ہے خون کا ڈروپ کیا کرنا چاہیے جواب کہتے ہیں انڈے میں بنا ہوا خون پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے اگر یہ خون زیادہ ہو جو پورے انڈے میں گھل ملنا گیا ہو تو اسے نکال کر باقی انڈا کھایا جا سکتا ہے بات واضح ہو رہی ہے اگر اتنا زیادہ ہے کہ اسے آپ نکال کے الگ کر سکتے ہیں تو باقی انڈے کو استعمال کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ خون انڈے میں گھل ملنا گیا ہو اور اگر کم ہو اور گھل مل گیا ہو تو اس صورت میں اس کا نکالنا واجب نہیں ہے اس اعتبار سے اس انڈے کا استعمال درست نہیں ہے کہ جس میں خون گھل مل گیا اور اب نکالنا ممکن نہیں رہا اس کے ساتھ ساتھ وضاحت آپ کی خدمت میں ہو گئی جہاں تک ہم سمجھے اس جواب سے وہ بیان کیا گیا جواب میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر پورے انڈے میں گھل ملنا گیا ہو تو اسے نکال کر باقی انڈا کھایا جا سکتا ہے اور اگر کم ہو اور گھل مل گیا ہو تو اس کا نکالنا واجب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس انڈے کو استعمال کر سکتے ہیں جو مسئلہ سمجھا گیا آغائے سستانی کے جواب سے اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل آپ کی خدمت میں تحارت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بعض یورپی ممالک میں نمبر سکسٹی تھری مسائل نمبر میں بعض ممالک میں چمڑا بنایا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسے کہاں سے درآمت کیا گیا یعنی کہاں سے اس کو منگوایا گیا امپورٹ کیا گیا اور کہاں یہ جاتا ہے کہ بعض یورپی ممالک اسلامی ممالک سے سستا چمڑا درآمت کر کے اس سے چیزیں بنا دیا اب کہاں یہ جاتا ہے کیا ہم ان چیزوں کو پاک قرار دے سکتے ہیں اور ان پر نماز پڑھی جا سکتی ہیں اور اس قسم کے ضعیف احتمال کی کوئی اہمیت بھی ہے سوال ایک ہے تین پارٹس کے ساتھ ہے آگاہ سستانی جواب دیتے ہیں کہ اگر زیادہ احتمال یہ ہو کہ ان چمڑوں کا زبیہ شرعی نہیں ہے صرف ہلکہ سے احتمال ہو مثلاً دو فیصد احتمال ہے کہ جن حیوانات کی یہ کھالیں ان کا زبیہ شرعی نہیں ہے یا دو فیصد یہ احتمال ہے کہ ان کا زبیہ شرعی ہے اور باقی 98 فیصد یہ احتمال ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اس پر نجاست کا حکم جاری ہوگا اور ان میں نماز صحیح نہیں ہوگی اور اگر اس بات کا احتمال قوی ہو کہ ان کا زبیہ شرعی طور پر ہوا تھا تو انہیں پاک سمجھا جائے گا اور میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے یعنی اب جو ان دونوں مسائل میں خاص بات یہ آئی کہ کتنا پرسنٹ احتمال کو اہمیت دی جائے گی اگر دو فیصد یہ احتمال ہو کہ ان کا زبیہ شرعی طور پر ہوا ہے اور 98 فیصد 98% یہ احتمال ہو کہ ان کا زبیہ غیر شرعی ہوا ہے تو اس پر نجاست کا حکم لگے گا اور اس میں نماز صحیح نہیں ہوگی اور اگر اب احتمال قوی ہو جائے کہ زبیہ شرعی ہوا ہے تو پھر پاک سمجھا جائے گا دس فیصد بیس فیصد پچیس فیصد آپ کو یہ احتمال ہو کہ یہ چمڑا جی سیوان کا ہے اس کا زبیہ زبیہ شرعی ہے تو اس چمڑے کا استعمال جائز ہے پاک سمجھا جائے گا اور اس کو پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے بات نماز سے متعلق آئی ہے تو کچھ مسائل نماز سے متعلق آپ کی خدمت میں سوال اور جواب کے طور پر اور اب مسائل میں مسئلہ نمبر سکسٹی فور کہتے ہیں فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کسی حالت میں بھی ساکت نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ سفر میں ساکت ہوتی ہے اور نہ غیر سفر میں اگر نماز کا وقت تنگ ہو اور منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے قضا ہونے کا خطشہ ہو تو مسلمان مسافر پر واجب ہے کہ وہ چاہے جہاز میں ہو یا کشتی میں ہو کار میں ہو ریل گاڑی میں ہو رکا ہوا ہو یا حالت حرکت میں ہو انتظارگاہ میں ہو یا کسی گارڈن میں ہو راستے میں ہو یا اپنے کام اور ڈیوٹی کی جگہ پر ہو غرض جہاں بھی ہو واجب نماز کو بروقت بجا لائے فات واضح ہو گئی اب اس کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ اگلا مسئلہ بیان کیا جائے تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی تو مسئلہ نمبر 65 اگر مسافر ہوائی جہاز کار یا ریل گاڑی میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھے اور اگر قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو تو جس طرف سمت قبلہ ہونے کا گمان ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور اگر کسی ایک سمت کو ترجیح نہ دے سکے تو جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھے اور اگر صرف تقویت الاحرام کے دوران رخ بقبلہ ہونا ممکن ہو تو اسی پر اکتفا کرے اور نماز بجا لائے حوالہ اس کتاب میں ایک اور کتاب کا حوالہ من حج السالحین آغاہ سیس سستانی اور اس کے بعد نمبر مسئلہ کا سکسٹی سکس سمت قبلہ کی تائین کے لیے وضاحت کے لیے مویین کرنے کے لیے اپنے میزبان فضائی میزبان سے پوچھا جا سکتا ہے جو پائلٹ سے پوچھ کر مسافر کو بتا سکتا ہے اور اگر اس کے بتانے پر اتمنان حاصل ہو تو اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اگرچہ بتانے والا خود کافر ہی کیوں نہ ہو نس سمت قبلہ کے تائین کے لیے آلات و اوزار پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے جیسے قبلہ نما وغیرہ بس شرط یہ کہ مسلمان کو ان کے صحیح ہونے کا اتمنان ہو